اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل دوستو پاک آرمی کے جوانوں کی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سے کمپیٹیشن اور گیمز منقد کی جاتی ہیں جن میں سے ایک پیسیز بھی ہے پاک آرمی کی پیسیز مقابلے اپنی نویت کے منفرد مقابلے ہیں اور اس کمپیٹیشن میں حصہ لینے کے لیے بہت سے ممالک کی فوجیں بھی پاکستان آتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پیسیز کیا ہے پاکستان نے اس کمپیٹیشن کو انٹرنیشنل لیول پر کب شروع کیا کون کون سے ممالک اس میں حصہ لینے آتے ہیں اور کس نے یہ کمپیٹیشن جیتا ہے سو ویڈاؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس بگین پیسیز فیزیکل ایجلیٹی اینڈ کومبیٹ ایفیشنسی سسٹم کا ایبریویشن ہے اور پاک آرمی نے اس کمپیٹیشن کو جوانوں میں ہائی لیول کی کومبیٹ ایفیشنسی جنریٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے جو کہ موڈرن وارفیر کے چیلنجز کے لیے بھی ضروری ہے اور حالیہ برسوں میں دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں اس کمپیٹیشن نے اپنی ایفیکٹیونس کو ثابت کیا ہے پیسیز کے پانچ سٹیپ ہیں جو کہ پولپس 3.2 کلومیٹر ریس سیٹ اپس پش اپس اور آخری سی ای ٹی یعنی کومبیٹ ایفیشنسی ٹیسٹ ہے پولپس یہ ٹیسٹ سٹارٹ ہونے یا پہلا پولپ لینے سے پہلے پول کو پکڑ کر پوری باڈی کو ڈھیلا چھوڑا جاتا ہے اور پولپس کا اصول یہ ہے کہ آپ کی چن اوپر جاتے ہوئے اس بار کو کراس کرے اور جب آپ نیچے آئیں تو آپ کے بازو سٹریٹ ہوں اور اگر آپ کو ٹیسٹ کے دوران تھوڑی سی ریسٹ لینی ہو تو آپ ایک وقت میں ایک ہی بازو کو ریسٹ دے سکتے ہیں اور اسی طرح جب دوسرے بازو کو ریسٹ دینا ہو تو پہلے والے بازو سے بار کو پکڑنا ہوگا سیدھے الفاظ میں آپ ٹیسٹ کے دوران بار کو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے ورنہ آؤٹ ہو جائیں گے 3.2 کلومیٹر روڈ رن اس 3.2 کلومیٹر کی ریس کے دوران کسی کو بھی دھکا دینے روکنے اور کھینچنے کی اجازت نہیں ہوتی اور جو ایسا کرتا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے پوش اپس اس ٹیسٹ کے لیے میکسیمم ٹائم تیس منٹس ہیں اس ٹیسٹ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو جوڑ کر رکھیں آپ اپنے پاؤں شولڈر کے مطابق کھول سکتے ہیں اس ٹیسٹ میں آپ کو پوری باڈی پلینک کی طرح نیچے لے کر جانی ہوتی ہے اور پھر اوپر لانی ہوتی ہے اور اتنی اوپر لانی ہوتی ہے کہ آپ کے بازو سٹریٹ ہو جائیں اس ٹیسٹ میں آپ دو ہاتھوں اور دو پاؤں میں سے ایک وقت میں کسی ایک کو ہی ریسٹ دے سکتے ہیں فرض کریں آپ اپنے ہاتھ کو ریسٹ دے رہے ہیں تو باقی کا ایک ہاتھ اور دو پاؤں زمین سے ٹچ ہونا ضروری ہیں سٹ اپس اس ایونٹ کے لیے بھی میکسیمم ٹائم تیس منٹ ہے اس ٹیسٹ کے شروع ہونے سے پہلے آپ کی کمر زمین سے لگی ہونے چاہیے آپ کے پاؤں بار کے نیچے اور دونوں ہاتھ سر کے نیچے ہونے چاہیے اور اس ٹیسٹ کا وہی موو کاؤنٹ ہوگا جس میں آپ کی ایلبو آپ کی تھائز سے ٹچ ہو رہی ہوں گی اس ٹیسٹ میں آپ صرف ایک دفعہ ریسٹ کر سکتے ہیں جو کہ سٹنگ پوزیشن میں ہوگا سی ای ٹی کومبیٹ ایفیشنسی ٹیسٹ یہ پیسز کا آخری اور سب سے اہم ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ میں سولجر کا ٹائم پوائنٹ اے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پوائنٹ اے ف تک سولجر کو تیز رفتاری سے زگ زگ بھاگنا ہوتا ہے پوائنٹ اے سے اے ف تک کا فاصلہ چالیس میٹر کا ہوتا ہے پوائنٹ اے ف سے سولجر کو ایک زخمی فوجی اٹھانا ہوتا ہے اور بھاگتے ہوئے پوائنٹ جی پر ڈراب کرنا ہوتا ہے پوائنٹ جی سے پوائنٹ اے چھ تک سولجر کو لیپڈ کرال کرنا ہوتی ہے اور پوائنٹ اے چھ سے دوبارہ پوائنٹ اے تک سولجر کو ٹیکنکل سکلز اپلائی کرتے ہوئے خاردار وائرز میں سے کٹن کرال کرتے ہوئے جانا ہوتا ہے پوائنٹ اے سے بھاگتے ہوئے پوائنٹ اے پر نائن فٹ کی ڈچ کلیر کرنا ہوتی ہے نائن فٹ کی ڈچ کلیر کرتے ہوئے پوائنٹ جے پر پہنچنا ہوتا ہے پوائنٹ جے سے سولجر انیمیشن باکس اٹھائے گا جو کہ 20 کلو گرام کا ہوتا ہے اسے لے کر سولجر بھاگتا ہے اور پوائنٹ ایف پر ڈراب کرتا ہے یہ فاصلہ 25 میٹر کا ہوتا ہے پوائنٹ ایف پر انیمیشن باکس ڈراب کرنے کے بعد پوائنٹ کے سے گرنیڈ اٹھانا ہوتا ہے اور اسے تارگٹ ایریا پر پھینکنا ہوتا ہے جو کہ 35 میٹر کے ڈسٹنس پر موجود ہوتا ہے کرنیڈ تھو کرنے کے بعد پانچ پوش اپس لگانے ہوتے ہیں اور پوش اپس کے بعد تیز رفتاری سے پوائنٹ ایل پر موجود تین فٹ کی آبسٹیکل ڈائیو رول کر کے کراس کرنا ہوتی ہے پھر پوائنٹ ایل سے پوائنٹ ایم کے درمیان پڑی جی تھری یا ایس ایم جی اسی تیز رفتاری سے اٹھانا ہوتی ہے اور پوائنٹ ایم پر ویپن سمیت سائیڈ رول کر کے پوائنٹ این سے لوڈڈ میگزین اٹھا کر گن سے اٹیج کرنا ہوتی ہے اور پچیس میٹر کے فاصلے پر موجود ٹارگٹ پر فائف بولٹس فائر کرنا ہوتی ہیں اور آخری گولی اس ٹیسٹ کا اختتام ہوتا ہے یہ سارے سٹیپس کم سے کم وقت میں مکمل کرنا ہوتے ہیں اور اس ٹیسٹ میں وہی کامیاب ہوتا ہے جس نے سارے پوائنٹ کم وقت میں صحیح کلیر کیے ہوں اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیسز کو انٹرنیشنل لیول پر کب لے کر آیا اور کون کون ان مقابلوں میں جیتتا رہا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پاک آرمی نے پیسز کو انٹرنیشنل لیول پر لانے سے پہلے اس کے کچھ رولز اور سٹیپس میں تبدیلیاں کی تھی ورنہ پیسز اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے جتنی بتائی گئی ہے پاک آرمی نے پہلا انٹرنیشنل پیسز کمپیٹیشن دوہزار سولہ میں منعقد کروایا جس میں چودہ ممالک کے فوجیوں نے حصہ لیا جس میں چائنہ، آسٹریلیا، بہرین، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، جارڈن، کزاکستان، سعودی آریبیا، مالدیو، ملائشیا، نیپال، سری لنکا، ترکی اور انگلینڈ شامل تھے ان مقابلوں میں پوزیشنز کی بات کی جائے تو پولپس میں چائنہ کے سارجنٹ زہانگ کی نے دو منٹس میں اکتر پولپس کر کے پہلی پوزیشن پاکستان کے سپاہی زبیر نے دو منٹس میں سکسٹی سیون پولپس کر کے دوسری پوزیشن اور چائنہ کے ہی سپاہی نے سکسٹی سکس پولپس کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی 3.2 کلومیٹر ریس میں جارڈن آرمی کے ابراہیم حکمت خلیل نے 9 منٹ اور 38 سیکنڈز میں 3.2 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے پہلی پاک آرمی کے سپاہی محمد نوید نے 9 منٹ 43 سیکنڈز میں یہ فاصلہ تیہ کر کے دوسری اور چین کے زوکانگ شیانگ نے 9 منٹ اور 46 سیکنڈز میں 3.2 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر تیسری پوزیشن حاصل کی سیٹ اپس کٹیگری میں پاک آرمی کے جوانوں نے پہلی تین پوزیشنیں حاصل کی سابر حسین نے 30 منٹس میں 2076 سیٹ اپس کر کے پہلی سپاہی محمد فیصل نے 2061 سیٹ اپس کر کے دوسری اور محمد نیاز نے 2034 سیٹ اپس کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی پوزیشن کٹیگری میں پاک آرمی کے محمد فیصل نے 30 منٹس میں 1400 پوزیشن کر کے پہلی پاک آرمی کے ہی عبرار حسین نے 1368 پوزیشن کر کے دوسری اور چینیز آرمی کے زوہانگ کی نے 1322 پوزیشن کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی کومبیٹ ایفیشنسی ٹیسٹ میں تینوں پوزیشن چین کے پاس رہی پہلی پوزیشن ہوانگ لی نے حاصل کی جس نے اس پورے ٹیسٹ کو 50.40 سیکنڈز میں مکمل کیا گائز اس پورے ایونٹ کا آورال چیمپین پاکستان رہا اور چائنا دوسرے نمبر پر سری لنکا تیسرے اور نیپال چوتھے نمبر پر رہا پاکستان آرمی کے محمد فیصل اس کمپیٹیشن کے فیٹ آف دا فیٹسٹ ایتھلیٹ قرار پائے دوستو اسی طرح پاکستان ہر سال انٹرنیشنل پیٹس کمپیٹیشن بھی منعقد کرواتا آ رہا ہے اس کمپیٹیشن کی ڈیٹیل بھی ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے سو اب تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی